فردوس عاشق آوان کے ساتھ کیا ہوا آخر کار خود ہی سب کچھ بتا دیا حکومت کے خلاف پڑ پڑی حکومت پر الزامات کی کتار باندھی شیخ رشید نے بھی فردوس عاشق آوان کو غدار کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو سیاست ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی نہ کسی موڈ پر آ کر آپ کو ایسی چوٹ لگاتا ہے جسے ایک سیاستدان زندگی بھر یاد رکھتا ہے جہاں آج کل کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ہماری ملکی سیاست بھی سرگرم ہے وہیں حکومت کے اندرونی حلکوں میں بھی حل چل دیکھنے میں آ رہی ہے وہ آٹا چینی سکینڈل ہو یا اس کے بعد وزیر آزم کی جانب سے مانگی گئی وزراء کی کار کردگی کی ریپورٹ ہو حکومت میں بہت سے ایسے امید واران نے حصہ لیا جن کا پہلے پارٹی سے کوئی دیری نہ تعلق نہیں تھا اور ان شاہکاروں میں ایک شاہکار پھر دو سا شکاوان بھی تھی جو ہمیشہ کی طرح پارٹی بدلنے کا وطیرہ اپناتے ہوئے اس بار تحریک انصاف میں آ گئی لیکن آج سے چند روز پہلے ایک دم یہ خبر صاحب نے آئی کہ پھر دو سا شکاوان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ ان کے ہٹانے کی وجہ پہلے تو منظر عام پر آئی نہیں لیکن جب ان کی برطرفی کی وجوہات زبان زدیام ہوئیں تو فردوس آفا کی رہی سہی سیاسی زندگی میں مٹی میں مل گئی لیکن اب آپ کو بتاتے چلیں کہ فردوس آشکاوان خود میدان میں اتر آئی ہیں اور انہوں نے اپنی برطرفی کے حوالے سے حیرت انگیز انکشافات کر دیئے ہیں آخر فردوس آشکاوان نے اپنی چپ کا روزہ توڑتے ہوئے ایسے راز کھول دیئے جس سے سب ناواقف تھے کیا فردوس آشکاوان حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کیا وہ تحریک انصاف چھوڑنے جا رہی ہیں فردوس آشکاوان نے آخر کیا بتایا کہ ان کی برطرفی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زبردستی کے بارے میں بھی چپ توڑ لی آخر ایسا کیا ہوا جس کے بعد حکومتی آوانوں میں ایک دم سے تبدیلی رونما ہوئی اور راتوں رات فردوس آشکاوان کو آسمان سے اتار کر زمین پر گرا دیا کیا یہ سب اور اس حوالے سے تمام ترتفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستو پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ان لوٹوں کا ہے جو آئے دن پارٹیاں بدلتے ہیں اور اپنی حرکات و سکنات سے سیاست کے ماحول کو گرمائے رکھتے ہیں یہ لوٹے کسی ایک پارٹی میں موجود نہیں رہتے بلکہ وقت اور حالات کے بدلتے ہی یہ ہر وہ قدم اٹھاتی ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو درجنوں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اقتدار کی کرسی کی حوث کی خاطر اکثر پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں جس کے باعث ان کو سیاسی لوٹوں کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو کچھ ایسا ہی حال فردوس آشک آوان کا بھی ہے فردوس آشک آوان جو اپنے بول کردار اور تنزیہ نویے کے لیے جانی جاتی ہیں یہ آج سے پہلے کئی پارٹیاں بدل چکی ہیں فردوس آشک آوان نے سیاست میں قدم رکھتے ہی کاف لیگ کو جوائن کیا اس کے بعد جب پیبلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے چانسز سٹرانگ ہوئے تو انہوں نے پیبلز پارٹی کا روخ اختیار کیا اور اس کے بعد جب تحریک انصاف کے لیے گراؤنڈ صاف دیکھا تو بڑے آرام سے پیبلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ گئیں فردوس آشک آوان کو پہلے تو فرنٹ مین نہیں رکھا گیا لیکن جب فواد جودری کو حکومت نے ہودے سے ہٹایا تو ان کے متبادل کے طور پر ان کو معاون برائے اطلاعات تائینات کیا گیا اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جو انسان حکومت نے آئے اور وہ حکومتی مراد کے مزے نہ لوٹے تقریباً ایک سال سے زائد کے عرصے میں فردوس آفا نے اچھی موج اڑائی وہ موج آج سے پہلے تو شاید دھکی چھوپی تھی لیکن ملک میں کرونا بہران کے حوالے سے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد وزیراعظم نے اپنی پوری ٹیم کی کارکردگی ریپورٹ مانگ لی اس حوالے سے پوری ٹیم نے اپنی کارکردگی ریپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کروائی ریپورٹ جمع کروانے کے بعد کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جن سے شاید وزیراعظم عمران خان خود بھی بے خبر تھے وزیراعظم عمران خان جو اپنی پوری ٹیم کے حوالے سے بڑے پر امید اور کانفیڈنس میں تھے کہ ان کی پوری ٹیم اچھی طرح اور امانداری سے کام کر رہی ہے شاید وہ اسی حوالے سے اب تک غلط فہمی کا شکار تھے کیونکہ ان کے قریبی لوگ ہی ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھے جب ریپورٹ دیکھی گئیں تو فردوس آشکاوان جو اس وقت وزیراعظم کی معاملے خصوصی تھی ان کے حوالے سے حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے جس نے خود وزیراعظم کو بھی حیران کر دیا فردوس آشکاوان جو دوسروں پر چوری اور کرپشن کا الزام لگاتی تھی وہ خود بڑے غبن اور کرپشن میں مگن تھی حکومتی مرات کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بڑے فائدے اٹھائے حالانکہ وہ وفاقی وزیر نہیں تھی لیکن غیر قانونی طور پر وہ حکومتی مرات کو استعمال کرتی رہی اور حکومت کو اس حوالے سے دھوکے میں رکھے رکھا فردوس آشکاوان نے حکومت میں رہ کر حکومت کے ساتھ دھوکے بازی کی اور غلط بیانی کی اور اس زمر میں پی ٹی وی کو بھی نقصان پہنچایا فردوس آبا تین تین گاڑیوں کے ساتھ سفر کرتی رہی جبکہ ان کو حکومت کی جانب سے اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی ایک معاون ہونے کے باوجود درجنوں گارڈز کے ساتھ پھرتی رہی اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فردوس آبا جو بظاہر اپوزیشن کو کرپشن کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے وہ حکومتی اشتہاری بجٹ سے دس فیصد کمیشن بھی بٹورنے کی کوشش کرتی رہی ہے جب وزیراعظم کے سامنے یہ باتیں کھولی تو انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر فردوس آشکاوان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ براہ راست طور پر حکومتی خزانے اور اداروں کو نقصان پہنچا رہی تھی جیسے ہی ان کو عہدے سے ہٹایا گیا تو فردوس آشکاوان کی جگہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آسم باجوا صاحب کو معاون برائے اطلاعات تائیدات کر دیا گیا اور ان کے ساتھ وزیر اطلاعات کا کلمدان چبلی فراز کے ہاتھ میں تھما دیا گیا پہلے جب فردوس آشکاوان کو عہدے سے ہٹایا گیا تو اس حوالے سے وجوہات نہیں بتائی گئیں لیکن ایک دن بعد ہی فردوس آشکاوان کے تمام تر کرتود سامنے آ گئے جس کے بعد حکومت نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا جہاں فردوس آبا کو ہٹانے کے بورن بعد وواد جہدری نے شاید تنزیہ طور پر نئے تائینات کیے جانے والے عہدے داران کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر مبارک بات دی اب اس کے ساتھی شیخ رشید بھی میدان میں اتر آئے ہیں وفاقی وزیر دیلوے بھی فردوس آبا کے خلاف کھل کر اب سامنے آئی ہیں اور انہوں نے فردوس آبا پر ایسا جملہ کسا ہے کہ جو ان کو کافی دیر تک ستاتا رہے گا شیخ رشید جو کہ اپنے جلبل انداز کے لیے مانے جاتے ہیں انہوں نے فردوس آشکاوان کی برترفی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب نواز شریف کی طرح فردوس آشکاوان بھی یہ ڈنڈورہ پیٹھیں گی کہ مجھے کیوں نکالا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت کے جانب سے برترفی کے بعد میڈیا میں بھی اس حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ فردوس آشکاوان کا اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا فردوس آبا جو برترفی کے بعد سے منظر عام سے غائب تھی وہ اب سامنے آ چکی ہیں اور آج کی تازہ ترین خبروں کے مطابق فردوس آبا نے اپنی برترفی کے پیچھے اصل وجہ بتا دی ہے فردوس آشکاوان نے ایسے انکشافات کر دیے ہیں جن سے ابھی تک سب ہی بے خبر تھے اور انہوں نے بیان دیتے ہوئے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ فردوس آشکاوان نے حکومت پر تنقید کے تیر داگتے ہوئے کہا کہ وزارت میں کافی لوگوں کی جانب سے براہ راست اور پر داخل اندازی کی چاہتی تھی اور مجھ سے استیفہ بھی زبردستی لیا گیا سابق معاملے خصوصی بڑھائے اطلاعات فردوس آشکاوان نے اپنی توپوں کا رخ وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کی جانب کر دیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری نے ہی زبردستی مجھ سے استیفہ لیا ہے ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فردوس آشکاوان نے خود پر لگائے گئے الزامات کا دفاع بھی کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف خبریں جان بوجھ کر چلوائی گئیں دوسری جانب حکومتی ذرائع نے فردوس آشکاوان کا الزام مزاہکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کے پاس ایسا اختیار ہے ہی نہیں اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی بھی سیاستدان کی تائناتی کو اپنی مرضی سے مستعفی ہونے کا کہہ سکے یا اسے ڈی نوٹیفائی کر سکے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بہت سے کیسز میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری پر تنقید کرنے کا مقصد وزیراعظم کو حدف بنانا ہوتا ہے جن پر براہ راست تنقید نہیں کی جاتی اور شاید فردوس آشکاوان بھی اس وقت پرنسپل سیکریٹری کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں کیونکہ وہ براہ راست وزیراعظم کو کچھ نہیں کہہ سکتی فردوس آشکاوان نے حکومت کے خلاف مو گھولتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن حکومتی ذرائع نے ان کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اب ان حالات کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے فردوس آشکاوان کو مکمل طور پر الویدہ کہہ دیا گیا ہے اور اب فردوس آشکاوان کے پاس کسی دوسری پارٹی میں جانے کا آپشن بھی نہیں رہا کیونکہ وہ پہلے ہی تمام پارٹیز کو چھوڑ کر آ چکی ہیں اور شاید ان کی قسمت میں بلاخر یہی انت لکھا تھا اور اب اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فردوس آشکاوان کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ مشرید انکشافات سامنے آتے ہیں یا بس یہ معاملہ یہیں ٹھنڈا پڑ جائے گا سو دوستو یہ تو عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب تو کوئی حکومتی ارکان کے ساتھ ہوتا ہے کسی وزارت کے عہدے پر ہوتا ہے تو وزارت کے اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت کے گنگاتا نظر آتا ہے لیکن جیسے ہی اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے یا عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ اکثر مخالفت پر اتر آتا ہے اور اس طرح کی بیانبازی میڈیا پر آ کر کرنے لگتا ہے لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بہت سارے وزارہ کی تبدیلی کی گئی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر خزانہ اسد عمر جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں ان کو بھی ہٹایا گیا اس کے علاوہ فواج جودری کو بھی ہٹایا گیا اور بھی بہت سارے وزارہ ہیں جن کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا ان کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن پھر دو ساشکوان پر جب غبن کے حوالے سے اور خرد برد کے حوالے سے الزام لگایا گیا تو شاید اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی خلاف جو ہے وہ کھل کر میدان میں آ چکی ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹ لی تو نہیں لیکن پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے سو دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام اس امید پر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاک وطن کو ہر دشمن اور نادان دوست سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین